امان رحیم میں ہوں عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین آج عید الفطر کا دن ہے اور عید الفطر کے دن بڑی تعداد میں لوگ قبرستانوں میں عید کی نماز کے بعد حاضر ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد یہاں قبرستان میں موجود ہے لوگ اپنے پیاروں کے قبروں پر پہنچے ہیں اور فاتحہ خوانی کر رہا ہے اتنی بڑی تعداد کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ شب بارات کے موقع پر لاگ ڈاؤن سخت کیا گیا تھا اور کسی کو قبرستان میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی لوگوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کقیدت ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس مرتبہ شب بارات میں جب موقع نہیں ملا تو عید کے موقع پر لوگوں کے بڑی تعداد حاضر ہوئی ہے ہمارے ساتھ بزرگ ایک موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ یہاں تشریف لائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ عموماً آتے ہیں قبرستان میں یا عید کے موقع پر آئیں اگر میں آتا ہوں میرے والی صاحب جو ہے وہ یہاں داخل ہیں داخل میں مطلب ہے کہ ٹتفینین کی ہے اور یہ کرتیس جنوری کو ان کا انتقال ہوگا تھا اور میرے خیال تھے میرے سب سے زیادہ عمر میں والی صاحب کی یہاں ایک سو سات سال ہاں جو یہاں مجھے گورکن نے بتایا یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر شہب بھارات میں جب آنے نہیں دی گیا لوگوں کو تو کیسا محسوس کیا تھا کیسے خواہش تھی آنے کے خواہش تو سب کی ہوتی ہے تکلیف ہوئی ہے مجبوری تھی بڑی کوشش کے آنے کی مجبوری نہیں آسکے بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے عید کے موقع پر جب آپ کو یہ موقع ملا ہے لاؤک ڈاؤن میں نرمی ہے تو کیسا فیل کر رہا ہے خوشی بھی بس سے زوری ہے اپنے وقت غم ہوتا ہے نا اپنے پیارے جو رخصت ہو جاتے ہیں تو ہاں ملاقات ہوتی ہے تو خوشی کے لب میں بھی ہوتا ہے اور ایک جو ہے غمی کا لب میں بھی ہے سمجھے اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ مقفت فرمائے جب مرہومیں نہیں آئیں سب کے لکھا مقفت فرمائے یہ خبرستان میں جب حاضر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد گھروں پر جاتے ہیں تو کوئی ہلکا محسوس کرتے ہیں ملاقات کے بعد نہیں ہاں بالکل ہلکا محسوس ہوتا ہے بڑے سکون ہوتا ہے سکون ملتا ہے ایک دن سب کو یہاں آنا ہے یہ بھی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر چلو یہ وہی جگہ ہے کہ ہمیں بھی ہی آنا ہے سکون ملتا ہے آنا چاہیے قبرستان سمجھے اس لیے کہ یہ آپ کے شہر خموشہ ایک طرح کا یہ ہے یہاں سے اپنے اپنے قبر میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مقفت فرمائے جیسے کہ آپ نے سنا ہے بڑے صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے والد جو ہیں طویل عمر پائی ماشاءاللہ انہوں نے اور 107 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا ایک طویل عمر ہوتی ہے 107 سال اور ان کے جنوری میں بتا رہے ہیں کہ انتقال ہوا ہے اور ان کے قبر پر انہوں نے حاضری دی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شدید عزیت میں مبتلا تھے جب شب بارات پر حاضر نہیں ہونے دیا گیا لاک ڈاؤن میں اور ایک عید کے موقع پر جب حاضر ہونے دیا گیا تو خوشی کا بھی مقام ہے ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ تو کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے آیا آپ عمر دراز نام ہے یہ قبرستان میں آپ عموماً حاضر ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ ہیں نہیں میں عموماً آتا رہتا ہوں پندرہ دن میں ہفتے میں جمعہ لے دن لازمی آتا ہوں میں شب بارات کے موقع پر آنے نہیں دی گیا تو اس وقت کیا جذبات تھا شب بارات پر شام کے ڈیم تو پولیس نے بہت سکتی کر دیتی اس لئے ہم صبح میں ہو کے چلے گئے تھے شب بارات رات کی ہوتی ہے رات ہم قبرستان میں گزارتے ہیں ہر دفعہ ہر سال مگر اس دفعہ پولیس نے اتنی سکتی کر رکھی تھی کہ بس آگا اورستان کے قریب تک نہیں آنے دیا انہوں نے بہت دکھ ہوا ہمارے کو یہاں کون آپ کی تتفین میرے والد ہیں ادھر میرے دادہ دادی ہیں میرے چاچا ہے میرا چھوٹا بھائی ادھر انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے والد والد والدہ دادہ دادی اور چھوٹے بھائی یہاں پہ تتفین ہوئی بھی ہے اور ان سے ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا ہے ایک موقع ہوتا ہے عید کے موقع پر خوشی کے علمات ہوتے ہیں لیکن اپنے بچھڑے وے اپنے موریمین کی قبروں پر حاضری دینا ہے جو ہے اس کا ایک لطفی کچھ اور ہوتا ہے یہاں میں اپنے کیمرہ میں سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور فاتح خانی میں مجھگول ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں پر اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ شہب بارات عید کے موقع پر لاکڈاؤن سکت تھا اور لاکڈاؤن کے موقع پر کسی کو حاضر نہیں ہونے دیا گیا جس کے باعث جو ہے لوگ اس دفعہ عید کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ عید کے موقع پر جو ہے وہ لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے پولیس اور انجس کی کوئی سیکورٹی یہاں موجود نہیں ہے اور سب کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے لیں اور لوگوں کو ایک موقع فرام کیا گیا ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پر موجود ہے جو دیکھ رہی ہے اور یہاں پر فاتحہ خوانی کر رہی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پھول ہیں پانی کی بوتلیں ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر پانی ڈال رہے ہیں فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں بڑی تعداد میں جو کہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ فاتحہ خوانی کر رہی ہے اور بچے بھی جو ہے وہ اپنے ان مرومین سے ملاقات کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں عید کے موقع پر جی